ناظرین آج نوی محرم الحرام کا دن ہے اور جب ذکر آتا ہے محرم کا یا یوم آشورہ کا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو قربانی اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس طرح انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا اور آج انہی کی بدولت اسلام زندہ ہے اور اسلام رہتی دنیا تک قائم رہے گا بے شک رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خانوادہ رسول نے جس طرح اپنے خون کے ساتھ اسلام کے اس کلشن کی اسلام کے اس چمن کی آبیاری کی ہے چشم فلک نے اس سے پہلے نہ تو اس طرح کا ظلم و ستم ہوتے دیکھا نہ تو ایسی قربانی دیکھی اور وہ قربانی ہی ہے اسی قربانی کی بدولت آج ان کے جو گھر کٹے ہیں ان کی گردنیں کٹی ہیں تو آج ہمارے گھر آباد ہیں اور اسلام اپنی اصل حالت میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور جس طرح شاید نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی آپ یہ دیکھیں آئیشہ کہ بہتر خاندان کے لوگ اور اس میں بچے بھی شیرخار بچے ان میں معصوم خواتین بھوکے پیاسے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے یقینا یہی وہ قربانیاں ہیں جس کی بدولت آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور واقعہ کربلا کے پیغام کو اگر ایک لائن میں کہا جائے وہ یہی ہے کہ واقعہ کربلا پیغام ہے وقت کے ہر یزید کے سامنے ڈڑ جانے کا اور بے شک اس میں یہ پیغام پنہا ہے آئیشہ کہ اگر آپ تعداد میں کلیل بھی ہیں لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مقابل میں لشکر کتنا ہے آپ کا مقابل جو ہے آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے اور وہ تعداد میں کم بھی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں نبی محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوس بھی نکالے جاتے ہیں مجالس کا بھی اعتمام کیا جاتے ہیں اور تازیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں شبیہ زلزنہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں جلوسوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو لاہور سے ہمارے ریپورٹر حیدر خرال ہمیں جوائن کر چکے ہیں کراچی سے رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے لاہور کا روک کر دیتے ہیں رجب حیدر خرال آپ یہ بتائے گا اب لاہور میں موجود ہیں صبح کا ٹائم ہے یہ بتائے گا سیکیورٹی کے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں اور کون کون سے اہم مقامات ہیں جہاں سے جلوس اور زلزنہ کا انعقاد ہوگا یہ نکالے جائیں گے جی بالکل نوہ محورم کی مناسبت سے جو مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے سب سے ہی اس کا آگاز کر دیا جاتا ہے اور آج حضرت امام حسین کی قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے دین بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اپنے خاندان کو قربان کیا خاص طور پر جو پیاس کی شدت سے جو بچے بے چین رہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ قربانی دی کیسے جاتی ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو آئی جی پنجاب ہے ان کی جانب سے سخت حضائیات جاری کی گئی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس میں کوئی کتا ہی جو ہے وہ سامنے نہ آئے تین درجی جو سیکیورٹی ہے وہ دی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے سخت چیکنگ کے بعد جو ہے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاری اگر بات کی جائے تو سیف سٹی کی جانب سے بھی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اور پلان شیئر کر دیا گیا ہے تقریباً شہر میں سات سو کے قریب جو کیمراز ہیں ان سے منیٹرنگ کی جائے گی اور جو تمام جو مرکزی رستے ہیں جہاں سے جلوس گزرے گا ان کی منیٹرنگ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو تقریباً تیرہ ہزار کے قریب جو ہیں وہ ایلکار جو سیکیورٹی سر انجام دیں گے اور چوبیس گھنٹے جو پلیس افتران ہے وہ منیٹرنگ کریں گے اور جو آپریشن ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بھی جو ادارے ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اگر بات کی جائے تو انتہائی سخت سیکیورٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے ان نو اور دس محرم کے حوالے سے میں ہم جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ اپنے سٹال لگایا ہوا ہے یہاں سے کیا چیزیں ملتی ہیں یہ سر اسلامی کتب سے اس کے علاوہ تبرکات ہیں اس کے علاوہ نگینے جاتے ہیں یہ لیڈیز کی یہ شال ہیں ایران عراق سے یہ آتی ہیں چیزیں اور یہ پردے کر ہے یہ چیزیں ہجاب ہے اور اس کے علاوہ یہ پتھر ہیں نگینے ہیں آپ نے جانا کہ یہ سٹال لگا ہوا ہے جہاں پر جو کتابیں ہیں اسلامی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں اور جو عقیدت رکھتے ہیں وہ آ کر ادھر سے لے سکتے ہیں ان کتابوں میں کربلا کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے امام حسین نے قربانی دی اور علم بھی ہے اور دوسری جو چادرے ہیں جو عراق سے منگوائی گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو دن ہے وہ امام حسین کی جو قربانی ہے اس کے نام کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو پھر جان کی پروان نہیں کی جاتی اور قربانی جو ہے وہ دینا ضروری ہو جاتی ہے ڈالفنکس کے اہلکار آپ دیکھ سکتے ہیں سیکورٹی پر موجود ہیں چونکہ جو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ سخت چیکنگ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوگی اور سخت چیکنگ کے بعد ہی لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے اور یہ جو مرکزی جلوس ہیں وہ ان کا جو شام کے وقت وہ اختتام پذیر ہوں گے جی جی